اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے معاشرے کے اندر ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ جب شعور یا بیوی آپس میں ناراض ہوں یا کسی وجہ سے ایک دوسرے سے غصے ہوں تو ایک دوسرے کو سزا دینا چاہتے ہیں اپنی بات کا انتقام لینا چاہتے ہیں کہ شعور نے مجھ آج یہ بات کی تھی یا بیوی نے یہ بات کی تھی تو وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں اس بات کا کسی نیک ذریعہ سے اس سے انتقام لے سکوں دیکھیں اور کوئی راستہ ملے یا نہ ملے ایک جو رائج راستہ ہے کہ بیوی شعور کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتی ہے اور شعور بیوی کی برائیاں بیان کر دیتا ہے اور کس جگہ پر مثلا جو شعور ہے اپنے بھائیوں سے جو قریبی دوستوں سے اپنے والدین سے کہ اپنے کیسی بوک انتخاب کیا ہماری انڈرسننگ نہیں ہے یہ مسئل بن رہے ہیں ہمارے گھر میں یا جو خاتون ہوتی ہے اپنی سہلیوں کے ساتھ اپنی بینوں کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ یعنی یہ اپنی شکوہ شکایت ایک دوسرے سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ خواتین سے بھی سنا گیا ہے کہ مثلا یہ بد اخلاق ہے یہ جھوٹا ہے جتنی بھی منفی صفات ہیں ان کی نسبت دی جاتی ہے اگر شوہر اور بیوی یہی رویہ اپنائیں گے اپنے انتقام لینے کے لیے تو سب سے پہلا نقصان خود ان کے اپنے گھر کو ہوگا وہ اس سے اپنی عزت اور عبرو کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں بیوی اگر شوہر کی عزت اور عبرو کو داخدار کر رہی ہے تو اس کو احساس نہیں کہ خود اپنا نقصان کر رہی ہے یعنی ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جب ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم اپنے ہی گھر کو نابوت کر رہے ہیں اور اپنی ہی عزت کو خراب کر رہے ہیں ایک حکایت ہے کہ ایک کسان تھا اس نے اپنی فصلیں لگا رکھی تھی اور اس ایریا میں ایک لومر بھی تھا جو ہر وقت اس کی فصلوں کا نقصان کیا کرتا تھا اب کسان اس تلاش میں تھا کہ اے کاش میں اس لومر کو کبھی پکڑ سکوں اور اس سے اپنا انتقام لے سکوں لیکن لومر بھی بڑا چلاک تھا کسان گاتھوں میں نہیں آنے والا تھا بل کسان نے تگو دو کی اور ایک دفعہ لومر کو زندہ اس نے پکڑ لیا اب کسان نے یہ پلان بنایا کہ میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں کہ جتنا بھی اس نے میرا نقصان کیا ہوئے سب کا انتقام لے سکوں کسان نے تھوڑی سی لکڑییں جمع کی ان پر تیر ڈالا ان کو آگ لگا کر وہ اس لومر کی دم کے ساتھ باندیں اب لومر ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے اور اسی دوران بھاگتے بھاگتے جو کسان تھا اس کی گندم کی فصل میں داخل ہو گیا اور اتفاق سے جو گندم تھی وہ جو فصل تھی وہ پک چکی تھی اب لومر کی دم کے ساتھ لکڑیاں بندی ہوئی ہیں آگ جالی ہوئے وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے ادھر ادھر اور اس گندم کو آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے جو کسان کی گندم تھی وہ ساری خاکستر اور راک کی صورت میں تبدیل ہو گئی اسے کسان پرشان تھا کہ میں تو اس انتقام لینا چاہتا تھا لیکن میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا اب ہمیں اگر حکایت ہے تو اپنی زندگی میں دیکھنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے انتقام لے رہے ہیں کسان نے لومر سے انتقام لینے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں اپنی فصل کو بھی خراب کر بیٹھا دیکھیں بیوی یا شور اگر ایک دوسرے سے انتقام کی کوشش کریں تو ایسا رہو کہ اپنا گھر بھی خراب کر بیٹھیں اپنی فصل بھی خراب کر بیٹھیں لہذا اس بات کو مدر نظر رکھتے ہوئے جب ہمارے گھروں کے مسائل ہوں تو ہر بندے ایک سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے چاہے ہمارا والد ہو والدہ ہو بین بائیوں سسرال ہو حتی ان کو آپس میں مسائل کو ڈیل کرنا چاہیے حل کرنا چاہیے کسی تھارڈ پرسن سے ہرگیز ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے اور اگر بیان کرنا بھی ہے حل نہیں کر سکتا اسی مشاور کے پاس کسی امانتدار کے پاس جو واقعاً صلاحیت رکھتا ہو کہ ان مسائل کا حل کر سکے ان سے بیان کرنا چاہیے اور اگر بعض افراد سمجھتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے یا انتقام لینا ہے تو جو غلطی کیا ہے اس کے برابر اسے انتقام لینا چاہیے جو غلطی ہے اس کے برابر اور آخر میں اس بات کو بھی مدر نظر رکھا جائے کہ چھوٹی غلطی کی وجہ سے کسی کی اجتماعی شخصیت کو خراب نہ کیا جائے بیوی کی شخصیت ہے نہ کیا جاب بات کوئی طرح نہ اچھالا جائے کہ اس کے اجتماعی شخصیت خراب ہو جائے اگر ہم ان چیزوں کے خیالہ کہیں گے تو ہماری گرلو زندگی اچھی بہتر اور حسین ہو سکتی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ